یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں صرف چند قبائلی لوگ رہتے تھے جو شہر سے کئی میل دور تھا اس گاؤں کو خالی کرایا جانا تھا تاکہ اس کے بیچ سے ہائیوے کا راستہ نکالا جا سکے گاؤں میں ایک بڑی پہاڑی تھی کہا جاتا تھا کہ اس پہاڑی کے اندر ایک شیطانی روح رہتی ہے سرکاری افسروں نے اس پہاڑی کو توڑنے کی کوشش کی لیکن قبائلی لوگ ان کے راستے میں آگ ہے ان کا خیال تھا کہ اس پہاڑی پر دیوتاؤں کی لانت ہے اور اگر کبھی اس پہاڑی کا دروازہ کھول دیا گیا تو یہ سب کے لیے قیامت لائے گا اور سب لوگ مر جائیں گے قبائلی لوگ اور گورنمنٹ کے درمیان معاملات نہ بن سکے اس لیے گورنمنٹ نے ایک سپیشل فورس بلائی اس فورس کی قیادت ایک سائمن نام کا آرمی افسر کر رہا تھا جو کسی بھی قیمت پر اس گاؤں کو خالی کروانے کے لیے تیار تھا ایک رات سائمن اپنی ٹیم کے ساتھ اس پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا اور گار کے اس دروازے کو توڑ دیا جو کئی صدیوں تک بند تھا اور یہ سائمن کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جیسے ہی وہ گار کے اندر گیا اس نے دیکھا کہ بہت سی انسانوں کی لاشیں وہاں سڑ رہی تھی اچانک ایک لاش کا ہاتھ سائمن کی طرف بڑھا اس منظر نے اسے پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا اور وہ فوراں اپنی ٹیم کے ساتھ اس غار سے بھاگ گیا سائمن نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ اپنی ٹیم کے دوسرے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا سائمن بہت پریشان تھا کہ اس رات سائمن کے ساتھ کیا ہوا تھا اگلے دن ایک قبائلی عورت دوڑتی ہوئی سائمن کے پاس آئی اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی وہ اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے اور اب وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا اس عورت نے سائمن کو بتایا کہ اس نے پورے غاؤں کو خطرے میں ڈال دیا ہے وہ پہاڑی لارڈ بینفرٹ کی ہے اور اس پر ایسی لانت بیجی گئی ہے جو خبی ختم نہیں ہو سکتی سائمن تم نے وہ دروازہ کھول کر سب کی جان خطرے میں ڈال دی ہے ساتھ ہی اس عورت نے بتایا کہ تقریباً دو سو سال پہلے ایک پرطانوی فوجی افسر جس کا نام بینفرٹ تھا وہاں رہتا تھا اور وہ غاؤں کے لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پہاڑی کی غار میں رہتا تھا ایک رات گاؤں والے شدید کسے میں اس گار میں کسے اور سائمن اور اس کے سپاہیوں کو زندہ جلا دیا لیکن گاؤں میں ایک عورت تھی جو کالا جادو کرتی تھی اس نے بینفرٹ اور اس کے سپاہیوں پر کالا جادو کر کے ان کو پھر سے زندہ کر دیا سائمن اور اس کے سپاہی زومبیز کی طرح اپنے پاؤں پر اٹھ گئے لیکن بینفرٹ اپنے اصلی جسم کی طرح نہیں تھا کیونکہ وہ جل چکا تھا اس لیے بینفرٹ نے گصے میں آ کر اسی کالا جادو کرنے والی عورت کو قتل کر دیا جب گاؤں والوں کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے بینفرٹ اور اس کے سپاہیوں کو ایک تانترک کی مدد سے اس کار میں بند کر دیا اس تانترک نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ بینفرٹ اب ایک برا دیو دا بن چکا ہے جسے کبھی بھی نہیں مارا جا سکتا اور وہ ایک دن شیطان کے کہنے پر واپس ضرور آئے گا گاؤں والوں نے بینفرٹ کا مجسمہ بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی اور بینفرٹ کی مرتی کو کئی سالوں تک خون کا نظرانہ پیش کرتے رہے تاکہ بینفرٹ کبھی بھی اس گار سے باہر نہ آئے گاؤں والوں نے گار میں آنے اور جانے کے دونوں راستے بند کر دیئے تھے اور اسے کبھی نہیں کھولا یہ ساری باتیں سن کر سائمن بہت ڈر گیا اور اب اسے احساس ہوا کہ کلات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اب اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے وہ دروازہ کھول کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے سائمن نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس گار میں جائے گا اور لورڈ بینفرٹ سے لڑے گا اور اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اسی رات سائمن اور اس کے سپاہی پوری تیاری کے ساتھ اس گار میں گئے جب سائمن اس گار میں اندر گیا تو اس سے کچھ نہیں دکھ رہا تھا لیکن ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جب سائمن مزید اندر گیا تو اس نے روشنی کی ایک کرن دیکھی اور وہ اس روشنی کی طرف پڑھنے لگا اور وہاں اسے لورڈ بینفرٹ کا ایک بہت بڑا مجسمہ دکھا جو بہت خوفناک دکھ رہا تھا اس مجسمے کے نیچے ایک آدمی پھٹی ہوئی لالوردی میں پیٹ کر کے کھڑا ہوا تھا اچانک سے سائمن کو نگاڑے بجنے کی آواز آئی جو کہ جنگ شروع ہونے کا سگنل تھا یہ آوازیں سن کر سائمن کا دل زوروں سے دڑکنے لگا لالوردی والا آدمی مڑ کر پیانک طریقے سے ہسنے لگا سائمن سمجھ گیا کہ اب یہ جنگ ہونا ضروری ہے بینفرٹ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے سپائیوں کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا سائمن نے پیچھے ہٹ کر دیکھا کہ بینفرٹ کی فوج کے سینکڑوں مردہ سپاہی سائمن اور اس کی ٹیم کی طرف آ رہے ہیں سائمن نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بینفرٹ کی مردہ آرمی پر فائرنگ کرنا شروع کر دی لیکن ان مردہ سپائیوں کو کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا ایک دم سے مردہ آرمی کے ایک سپاہی نے اپنا بڑا سا مو کھولا اور سائمن کی گردن پر حملہ کر دیا سائمن نے ایک زوردار چیک ماری اور وہی مر گیا جب سائمن اور اس کے سپاہی اس گار میں لڑے تھے تبھی گاؤں والوں نے لوڑ بینفرٹ سے خوف زدہ ہو کر اس گار کے اندر جانے اور باہر نکلنے کے دروازوں کو بند کر دیا اور سائمن اور اس کے ساتھیوں کو وہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ لوڑ بینفرٹ سے جان چھوڑوانے اور اپنی جان بچانے کا ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس واقعے کے بعد کبھی کوئی گورمنٹ افسر اس گاؤں میں نہیں گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹریسٹنگ لے گی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا